اسلام علیکم فرائنٹس ویلکم ٹو پارک ریڈ آج ہم اس گاڑی کا ریو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیوٹا کرولا فیلڈر چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کی جیس کی ہیڈ لائٹ کی تو اس کے اندر پروڈیکٹر لائٹ اور ہیڈ جن آپ دونوں کا یوز کیا گیا ہے یہ جہاں پہ سکی انڈیکیٹر تھا گئے اس گاڑی میں کروم کی ایک سٹائپ کا یوز کیا گیا ہے جو فرانٹ ہیڈ لائٹ سے شروع ہوتی ہے اور دوسری ہیڈ لائٹ تک جاتی ہے درمیان میں آپ کو فیلڈر کا لوگو مل جائے گا جس میں بلو کلر کا یوز کیا گیا ہے جس سے شو ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ہیڈ بیٹ ہے نیچے اس کے اگر بمپر میں دیکھ لیں تو اس میں بلیک اور وائٹ دونوں کا کمبینیشن یوز کیا گیا ہے جو کافی خوبصورت لگ رہا ہے اس گاڑی میں فاغ لائم سے انسٹال نہیں ہے ابھی جس گاڑی کے سائڈ پروفائل لک دے دوں میں آپ کو نیچے آ جائیں اس کے ٹائرز کی طرف تو اس کے اندر پندرہ انچ کا لائرم یوز ہوئے جو کمپنی پھٹیٹ آتا ہے اور فرنٹ پہ آپ کو ڈس بریک مل جائے گی بیک پہ ڈرم بریک مل جائے گی یہ اس کی ہائی بریٹ کی بیجنگ سائڈ پہ بات کی جائے اس کے سائڈ میرز کی تو اس کے اندر انڈکیٹر انسٹال ہے اور یہ وائٹ بارڈی کلر میں مل جائے گا آپ کو یہ اس کے ڈور ہینڈل سا آگئے یہ بھی بارڈی کلر میچنگ میں ہے اس میں پرائیویسی گلاس کا یوز کیا گیا اس گاڑی کا سائڈ پروفائل لک میں آپ کو دوبارہ دے دوں اس کے بیک ٹیل لائم کی بات کی جائے تو یہ کافی یونیک شیپ ایس کی اس کے اندر آپ کو بریک لائٹ انڈکیٹر اور ریوائرس کی تینوں مل جائے گے یہ درمیان میں ٹیوٹا کا لوگو مل جائے گا یہ کرولا فیلڈر کی بیجنگ یہ اس کا بیک وائپر آگیا اور اوپر ہائی مانٹس ٹاپ لیم یہ اس گاڑی کے بیک بمپرس میں بھی ریفلیکٹر کا یوز کیا گیا ہے نیچے اگر آپ کو دکھائیں اس کے بیک ڈور کی طرف اس کے بیک ڈور کے اندر پلاسٹک کا یوز کیا گیا اور بلیک کلر کا کمبینیشن یوز کیا گیا ہے اس کے جو ڈور ٹھنگلت ہیں وہ بھی آپ کو پلاسٹک میں مل جائیں گے بلیک کلر میں یہ اس کے آپ کو آلٹی دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کوالٹی ہے اس کے بیک ڈور میں بھی آپ کو آٹو مل جائے گا نیچے آجیں تو آپ کو کپ ہولڈر مل جائے گا اور ساز ایک سپیکر ہے اب اندر سے میں آپ کو اس کاری کی لک دے دوں اس کے اندر تین ہیڈرز کا یوز کیا گیا اور درمیان میں جو اس کی عام ریشت ہے اس کے اندر کپ ہولڈرز بغیرہ نہیں ہے یہ اس کی بیک سیٹس میں فیبریکہ یوز کیا گیا چلیں اب اس کے فرنٹ ڈور کو ہولتی ہیں اسی طرح بلیک کمبینیشن یوز کیا گیا اور پلاسٹک اس کے ڈورڈ ہنڈرز کی بات کی جائے تو وہ بھی بلیک ہے اور اگر نیچے آجیں تو اس میں آپ کو چاروں ونڈوز آٹو مل جائیں گی اور ساتھ آپ کو لک آنلاک ونڈو لک کا بٹن مل جائے گا اگر نیچے آجیں تو میرر کی ایجیشمنٹ لیفٹ رائٹ دونوں کی نیچے آجیں تو اس کی ہیڈ لیٹ کی ایجیشمنٹ یہ اس طرف آجیں تو آپ کو ہیڈ لیٹ اور انڈیکیٹر دونوں کے اپشن مل جائیں گے جبکہ آپ لیٹ طرف آجیں تو وائپرز کے کنٹرول مل جائیں گے چلیں اب میں آپ کو اس کی ہیڈ سپیس اور لیکس پیس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی آپ ہیڈ سپیس دیکھ سکتے ہیں وہ لیکس پیس بھی صحیح ہے اب آجیں اگر اس کے سٹیرنگ کی طرف تو اس میں نیچے آپ کو یہ سرس کا ایرے بیک مل جائے گا لیڈر کی سٹیچنگ مل جائے گی اور اوپر ٹیوٹا کا لوگو یہ جہاں پہ آگئے اس کے ٹریپ میٹر اور میٹر کے کنٹرول کلب ہم آگئے ہیں اس کے ڈیشپورٹ کی طرف اس کے اندر آپ کو دو ایسی کمیٹس مل جائیں گے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں دنمیان میں آپ کو ہیڈرٹس کا بٹن یہ لائٹ آن کار دیتے ہیں یہ میٹر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آف کار دیا ہے اور اس میں آپ کو LCD دی گئی ہے ایک سیمپل سا انٹرٹینمنٹ سسٹم دیا گیا ہے نیچے آجیں تو آپ کو ایسی کے کنٹرول مل جائیں گے یہ ہیٹ کی طرف جائے گا ادھر کریں گے اس طرف کریں گے تو کول کی طرف جائے گا یہ اس کا ایسی کا بٹن آن آف کا یہ ڈیفاغر فرنٹ پہ اور ریئر پہ مل جائے گا یہ اس کے ایسی کے آن آف اور یاٹو ہے یہ اس کی ڈیش بورٹ کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پلاسٹکا یوز کیا گیا ہے سافٹ میٹریریل نہیں ہے کوئی یہ اس کا دوسرا ایسی کا منٹ آگیا اور نیچے آجیں تو آپ کو سٹوری کمپارٹمنٹ مل جائے گا کافی بڑا سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے اوپر بھی مل جائے گا آپ کو ایک چھوٹا تھا سٹوریج کمپارٹمنٹ اس گاڑی کے اندر ٹوٹل چھے ایئر بیکس کا یوز کیا گیا ہم نے وزل کا بھی ریویو کیا تھا اس میں بھی چھے ایئر بیکس ہے تو لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ دونوں پہ آپ کو کوئی وینٹی میرل نہیں ملے گا یہ اس کے روپ کی رائٹس ہیں اس کا بیک ریئر ویو میرل نیچے آجیں تو آپ کو دو کپ ہولڈرز مل جائیں گے یہ اس کا آٹومیٹک گئر ٹرانسیشن یہ اس کا ایکو موڈ مل جائے گا والیوم آن آف ٹریکشن کنٹرول اور ایوی موڈ پیچھے آجائیں تو اس کی ہینڈ بریک آجائے گی جو سمارٹ سی دی گئی ہے چھوٹی سی یہ اس کا آم ریشٹ آگیا یہ بھی چھوٹا ہے دیا گیا چلیں آپ بلال آپ کو بتاتے ہیں اس کے ایکو موڈ کے بارے میں سب روان آپ ایکو موڈ آن کرتے ہیں تو کار آپ کی فل ایفشن موڈ پہ چلی جاتی ہے مل آپ جتنے ہی وہ آپ کو ایفریج دے سکتی ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے ایوی موڈ پہ روان کار فل الیکٹرک پہ چلتی ہے ساٹ کی سپیڈ تک یہ اٹریکشن کنٹرول کا یہ فائدہ ہے کہ گاڑی سلیپ اگرہ نہیں ہوگی جی روان یہ آپ اس کا میٹر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سپیڈ او میٹر اور آرپی او میٹر دونوں دیئے گیا سکرین دی گئی ہے جس میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں شو کرواتے ہیں چلیں اب اس کا بوٹ سپیس اور بونٹ اوپن کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ پر پارشل ٹری دی گئی ہے نیچے آجائیں تو اس کا بھی بوٹ سپیس کافی بڑھا ہے اس کے اندر چار بی گرام سے آجاتے ہیں نولمر سائز کے یہ اس کا سپیر ٹائر آگیا اب اس کے بوٹ کو بند کر دیتے ہیں چلیں اب آگیا اس کا انجن اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ خاص ہیتنا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا یہ کتنے سی سی ہے اور کیا آیوریج آپ کو پروائیٹ کرے گی گاڑی چلنا ویورس اب ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ریو میں مجھے اور لیفیر